اسلام علیکم اور بہترین 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 بہترینی اور دوسرا تھا جو ایک نیو میڈل کلاس امرج ہوتا ہے نیو میڈل کلاس کی جو ایڈیالوجی تھی وہ لیبرل ایڈیالوجی تھی اس میں ہم نے پڑا تھا کس طرح سے وہ ایکولٹی پی فور لا کی ڈیمان کر رہے تھے گورنمنٹ بائی کنسنٹ کی ڈیمان کر رہے تھے کانسٹیوشنل گورنمنٹ کی ڈیمان کر رہے تھے ریپریزنٹیٹو گورنمنٹ کی ڈیمان کر رہے تھے پارلیمنٹ کی ڈیمان کر رہے تھے اور ان کا ایک ہی سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ وہاں پر جو ایک نیو ریجیم آئے گا انڈر دا لیبرل کنسپٹ اس کے حساب سے وہاں پر ثریڈم ہونی چاہیے لیبرٹی ایکولی چاہیے تو یہ جو سوچ تھی یہ نیو میڈل کلاس کی سوچ تھی اسے ہم لیبرلزم کے نام سے جانتے ہیں اب جو ایرسٹوکریٹک کلاس تھا یورپین سوسائٹی میں وہ جو کلاس تھا انہوں نے خود کو یونائٹیڈ رکھا ہوا تھا ان کا ایک سمال پرپورچنہ پاپلیشن تھا لیکن اس کے بعد بھی وہ جو کلاس تھا وہ ایک ڈومیننٹ کلاس تھا اور وہی جو ایرسٹوکریٹک کلاس تھا ان کی جو ایڈیالوجی ہیں اس کو کہتے ہیں کنزرویٹو ایڈیالوجی ان کی ایڈیالوجی کو کنزرویٹو کہتے ہیں اور ان کے تھاٹ کو ہم کنزرویٹیزم سمجھتے ہیں تو وہی ہم نے آج سمجھنا ہے آج والی ویڈیو لیکچر میں کس طرح سے جو کنزرویٹو تھاٹ ایمرج ہوتا ہے اور وہ ورٹھو کرتے ہیں سبھی ریولوشنری جو ایکٹیوٹیز جو ریولوشنری آئیڈیا سپرٹ ہوئی تھی اس پر وہ کس طرح سے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اس پر وہ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اس پر وہ کس طرح سے کابو پا لیتے ہیں آئی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفیٹ آف نیپولین کی ڈیفیٹ ہوتی ہے ایٹین فیفٹین میں بیٹل آف وارٹر لو کے ذریعے اور وہاں پر ہوتا کیسے ہیں یہ کہ جو سپرٹ آف کنزرویٹیزم ایمرجنڈ ان دی یورپ ایکٹیوولی جو کنزرویٹو تھوٹ تھا جو اریسٹوکریٹک کلاس تھا ان کا جو تھوٹ یورپ میں ایمرج ہوتا ہے اور اس کے چلتے اس کے ریزلٹس یہ نکلتے ہیں کہ نیپولین کو ڈیفیٹ دی جاتی ہیں ایٹین فیفٹین میں ویا بیٹل یہ جو کنزرویٹو ایڈیولوجی تھی کنزرویٹیز ایٹین یہ کیا چاہتے تھے they believed that the established traditional institutions of the state the society like the monarch the church social hierarchies property and the family should be preserved اس کا مطلب یہ تھا کہ جو یہ نیو کنزرویٹو ایڈیولوجی تھی یہ جو نیو کنزرویٹیزم ایمرج ہوا تھا یہ چاہتے تھے یہ پہلی چینج کے خلاف نہیں تھی لیکن یہ چاہتے تھے کہ جو اسٹیبلشت ترڈیشنز ہیں انسٹیوشنز ہیں منارکی ہیں فیملی ہیں اریسٹوکریٹک کلاس کی جو اریسٹوکریٹک کلاس کی جو پوزشن ہے اس کو چینج نہ کیا جائے that means اس کو برقرار رکھ کے ہی چینج لائی جائے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ منارک ریجیم کو سپورٹ کر رہے ہیں منارک ریجیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہے کہ اب کوسچن ایمرج ہوتا ہے کہ اب جب یہ منارک ریجیم کے سپورٹ میں تھے کیا یہ جو کنزرویٹو کلاس تھا کیا جو اریسٹوکریٹک کلاس تھا کیا یہ چینج کے خلاف تھے نہیں یہ چینج کے خلاف نہیں تھی most conservators did not propose a return to the society of pre-revolutionary days بہت سارے جو conservators تھے بہت سارے جو ان کی ideology تھی وہ اس بات پر depend تھی کہ ان میں سے سبھی لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو pre-revolutionary era تھا that means before 1789 کا جو era تھا اسے کہتے ہیں pre-revolutionary era جب nationalist ideology نہیں تھی جب nationalist sentiment نہیں تھی جب reformation کا concept نہیں تھا تو اس میں بہت سارے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ہم pre-revolutionary کی society نہیں چاہتے ہیں 1789 سے پہلے کی society ہم نہیں چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ چینج چاہتے ہیں تو کیا کہا رہے تھے یہ modernization could strengthen traditional institutions like the monar کو یہ کہتے تھے کہ اگر modernization آئے گی ان کے حساب سے modernization کے ذریعے ان کو ہی فائدہ تھا یہ کہتے تھے کہ اس کے ذریعے جو ہماری traditional institutions ہیں for example monar for example جو ان کا institution ہوا کرتا تھا for example ان کا جو status تھا ان کے حساب سے ہماری جو traditional position تھی ہماری جو traditional institutions ہماری جو تھی وہ modernization سے بہتر بن سکتے ہیں کئی سے آئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتے تھے جب ایک modern army ہو ایک efficient bureaucracy ہو dynamic economy ہو تب ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو monar کیز ہیں وہ اور زیادہ powerful ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ چاہتے تھے ایک modern army ہونی چاہے modern bureaucracy ہونی چاہے جو کہ administrative majors Napoleon کے انڈر لیے گئی تھی ان کے یہ support میں تھے یہ چاہتے تھے کہ اس سے ترکی آ سکتی ہے اور ترکی آنے کے ساتھ ساتھ جو monar کی جو monar کی ریجیم ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے تو فیلحال کے لیے ہم نے یہاں پر جو new conservatism emerge ہوا تھا ان کی ideology یہ تھی یہ جاتے تھے کہ change آنی چاہیے لیکن جو original traditional institutions تھے جس کے ذریعے ہماری position society میں elite سمجھے جاتے تھی ہماری position کو برکرا رکھتے ہوئے ہی change لائی جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری position کو over throw کر کے change نہیں لائی جائے ہماری position کو برکرا کر کے ہی change لائی جائے یہ modernization بھی چاہتے تھے یہ efficient bureaucracy بھی چاہتے تھے یہ modern army بھی چاہتے تھے یہ end of federal divorce بھی چاہتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ monar کی ریجیم کے support میں تھی کیونکہ monar کی ریجیم سے ہی ان لوگوں کا survival تھا تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ defeat of Napoleon Napoleon کو کئی سے defeat دی جاتی ہے Napoleon was defeated in 1815 ہم نے اس سے پہلے تھا Napoleon جو تھا Napoleon نے بہت ساری وہ ایرمن سٹیٹو سٹیپس لیے تھے جن کے ذریعے سے پوری یورپ میں اسے سرایا جاتا تھا most importantly اگرچہ democracy کو disturb کیا گیا تھا but many other reformity majors which were taken by the Napoleon era جس میں ہم نے پڑا تھا civil code of 1804 ان سب کے چلتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ اس نے ایرمن سٹیشن جو تھی وہ efficient بنائی تھی تو اب یہاں پر لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو نیپولنک ایرا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا 1815 میں تو اب یہاں پر نیو ریجیم کھڑا ہو جائے گا تو defeat of Napoleon ہوتی ہیں 1815 میں ویا battle of water law تو کن کن پاورز کے درمیان یا کس کن کن پاورز کے ذریعے Napoleon کو defeat دی جاتی ہیں وہ بھی ہم اسی والی ان ہی والے points میں سمجھتے ہیں treaty of vena vena ایک جگہ ہے آسٹریہ میں اور آسٹریہ میں ہی ایک treaty sign ہوتی جیسے ہم peace treaty sign ہوتی ہیں battle of water law کے بعد تو اس treaty of vena میں کیا ہوتا ہے وہ ہم سمجھیں گے representatives of the European powers that is Britain that is Russia porsche and آسٹریہ these are the poor powers جنہوں نے battle of water law لڑا نیپولین کے خلاف اور نیپولین کو defeated دی جاتی ہیں اب یہی representatives آپس میں ایک peace treaty sign کرتے ہیں اور اس کے بعد نیپولین نے جن territories پر قبضہ کیا ہوا تھا ان کو بانٹا جائے گا ان کو ان سے لیا جائے گا اور جو original فرانس جو ہوتا تھا وہ اس original ruler جو بوربن ڈائناسٹی کا ہوتا تھا اسے دیا جائے گا تو اب یہ جب assemble ہوتے ہیں treaty of vena میں treaty of vena میں کیا ہوتا ہے representatives of the European powers Britain Russia porsche آسٹریہ who collectively defeated نیپولین met at vena to draw off a settlement of the Europe تو اب یہ vena میں ایک peace treaty conduct کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یورپ کا ایک نیا future تائی کیا جائے اس treaty کے مطابق تو کیا ہوتا ہے the congress was hosted by the austrian چونسلر duke metternich یہ جو conference ہوتی ہے یہ جو meeting ہوتی ہے اس کو host کیا جاتا ہے under the leadership of metternich یہ ایک duke ہوتا ہے یہ ایک pronounce ہوتا ہے austria کیونکہ austria میں ہی treaty of vena sign ہوئی تھی اور اس لئے austria کے ہی ruler کو austria کے ہی representative اس کا چونسلر بنایا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے metternich ڈیو کا مطلب ہوا کہ یہ ایک شہزادہ تھا فیلحال کیلئے ہم نے پڑا کہ treaty of vena sign ہوتی ہے چار countries کے درمیان یہ ایک peace treaty ہوتی برٹین روشیا پورشیا اور austria اس میں سے یہ collectively decide کرتے ہیں اس میں یہ چار collectively نیپولین کو defeat دے کر ایک یورپ کا نایہ future تائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں یہ جو کونفرنس ہوتے ہیں یہ آسٹریہ میں ہوتے ہیں اور آسٹریہ کا جو چونل سر ہوتا ہے ڈیوک میٹر نیج وہی اس کونفرنس کی صدارت کرتا ہے یہاں پر آیا کنزرویٹی ٹوم اس کا مطلب ہوا کہ کنزرویٹو ایڈیولوجی کو ایمپلیمنٹ کرنا تھا اب یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں ان کا مین انٹینشن ہوتا ہے کہ ان سب مونارکس کو ریسٹور کیا جائی جن مونارکس کو نیپولین نے اوار تھو کیا تھا اور ایک نیا آرڈر یورپیان کنٹیننٹ میں کرنا جو کنزرویٹو ایڈیولوجی پر منحصر رہے گا دا بوربن ڈائناسٹی اور لیل ڈیپوزٹ جورنگ فرنچ ریولوشن جو بوربن ڈائناسٹی تھی جس کو نیپولین کے ذریعے یا جس کو اس سے پہلے ریجیم کے ذریعے اوور تھو کیا جاتا ہے اور جو لویس فلیپ ہوتا اس کو انسٹال کیا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہوتا ہے منارک سسٹم واپس پاور میں آجاتی ہے فرنس لاشت تریٹریز ایٹ ایڈ اینڈر نیپولین تو اس طرح سے نیپولین نے جو فرنچ ایکسپنشن جو تریٹورل ایکسپنشن کیا تھا اس سب کو واپس انڈو کیا جاتا ہے اور ان رولرز کو وہ تریٹی اون رولرز یہاں پر جو رولرز بیٹھے تھے ان رولرز کو وہ تریٹریز واپس دی جاتی ہے اور اس طرح ایک نیا سیٹلمنٹ کیا جاتا ہے جو اور پوزشن تھی اس کو ریسٹور کیا جاتا ہے تو کچھ تریٹریز کچھ چھوٹی بھر سیٹیٹس کی جاتی ہے کہ دوبارہ جو فرنچ ایکس پینچن ہے وہ ممکن نہ ہو پائی تو یہاں پر اب یہ جو کنزرویٹی ریجیم ہے اب یہ کون سا جو کنزرویٹی آرڈر کی بات کر رہے اس میں یہ کیا کہتے ہیں کنزرویٹی ریجیم سیٹ اپ 1815 ویر آٹو کریٹک اب 1815 کے کیا کرتے تھے یہ اپنے خلاف کچھ برداشت نہیں کرتے تھے یہ ان سب آئیڈی آز پر کنٹرول رکھتے تھے ان سب آئیڈی آز کو انہوں نے ریسٹرکٹ کیا جس کے ذریعے سے ان کی پوزشن تھی اس کو خطرہ تھا سرشپ لاز ویر امپوز کنٹرول آل آئیڈیاز ان دی فارم آ بوکس نیوز پیپر اور آدر پبلکیشن ہر وہ ایک ٹول جس کے ذریعے سے نیشنل امرج ہوتا تھا جس کے ذریعے سے نیشنل سپریڈ ہوتا تھا اس کو بین کیا گیا جیسے کہ ہمارے پاس سنسر بورڈ سنسر بورڈ کے ذریعے ہر ایک وہ آئیڈیا جو پبلک ڈومین میں آئی اسے پہلی دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر سنسر چپ لائے جاتا جس کے ذریعے سی لوگوں کی آئیڈیاز جو فیل رہے تھی ان سنسر پیپر بوکس میکزین ان سب پر روک لگائی جاتی ریولوشنریز لیکن اس سے جو ریولوشنریز کی آئیڈیاز تھے اس سے جو لیبرالزم کا جو تھا وہ ختم نہیں ہوا کیونکہ فرنچ ریولوشن سے جو اچیومنٹ ملی تھی ریولوشنریز کو وہ سب نیموریز انسپائر کرتے گئے ریولوشنریز کو اور لازٹ پر اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کس طرح سے ایک بار پھر یہ جو کنزرویٹی ریجیم یہاں پر کھڑا کیا گیا اس کو اوور تھو کر کی ایک نیا ریجیم کرییٹ کیا جاتا ہے ہم ایک بار پھر ہم اس کو کوشش کرنے کی ایک نیو کنزرویٹیزم تھاٹ ایک نیو کنزرویٹیزم تھاٹ امرج ہوتا ہے آفٹر 1815 اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب نیپولین کو ڈیفیٹی دی جاتی 1815 میں ایک کنزرویٹیزم تھاٹ امرج ہوتا ہے یہ جو کنزرویٹیزم ایڈیالوجی تھی یہ ایرسٹوکریٹک کلاس ایڈیالوجی تھی یہ چاہتے تھے کہ جو ایڈیشنل انسٹوشن اپ دی سیٹیٹ ہوتا تھا جو سوسائیٹی تھی جو مونارک کی پوزیشن تھی جو سوشل ہائیرارکیز جو ان کی پراپرٹی تھی اس کو پر ضرور رکھا جائے اور نہ ہی اس کی پوزیشن کو آلٹر کیا جائے تو اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کنزرویٹی ریجیم تھا کیا یہ چینج کے خلاف تھا نہیں یہ پری ریولوشنری ایرہ نہیں چاہتے تھی چینج کیونکہ ان کے حساب سے چینج کے ذریعے ہی ان کے جو پوزیشن تھی وہ اور زیادہ مضبوط ہو سکتی تھی اور یہ چاہتے تھے موڈرن آرمی ہونی چاہے ایفیشنٹ بیروکریزی ہونی چاہے ایکانومی بہتر ہونی چاہے اور ساتھ ایبولیشن فیڈیولیزم کا بھی اب انہوں نے سپورٹ کیا سرف ڈیم کو ایبولیش کیا جائے اس کا بھی انہوں نے سپورٹ کی انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے ہی آٹوکریٹک ریجیم جو ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کا سپورٹ بھی کرنا ہے اور اپنے حساب سے خود کی پوزیشن کو بھی بحال کرتے ہی رکھنا ہے تو یہاں پر جب نیپولین ہوتی ہیں ایٹین فیفٹین میں بیٹل آف واترلو میں اس میں چار کنٹریز کے ذریعے چار رولرز کے ذریعے نیپولین کو ڈیفیٹی دی جاتی ہیں بریٹین رشیا پورشیا اور آسٹریہ یہ پھر اس کے بعد تریٹی آف وینا سائن کی جاتی ہیں جسے جو ایک پیس ٹی تھی تھی جو فیوچر سیٹلمنٹ آف یورپ جس میں تائی کرنا تھا اس میں کیا ہوتا ہے ٹی تھی آف وینا میں ریپریزنٹی ٹی تھی آف یورپ پورشیا آسٹریہ یہ اسمبل ہوتے ہیں اور چار کنٹریز نیپولین کی ڈیفیٹی دی جاتی اور اس کے بعد اس ٹی تھی آف وینا میں یہ اسمبل ہونے مقصد یہ جن کو نیپولین ایرہ میں ختم کیا گیا تھا اور یورپ میں ایک نیو کنزرویٹی ریجیم کو کھڑا کرنا تھا بوربن ڈائناسٹی جو پہلی اوور تھوکی گئی تھی اس کو پاور کیا جاتا ہے اور لوس فلیپ کو ایک نیو رول کیا جاتا ہے اور فرانس کے اردگرد بفر سیٹیٹز بنائی جاتی تاکہ فرانس کا فردر تیریٹورل ایکسپینشن نہ ہو اس طرح سے جو ٹریٹی آف وینا ہے یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر اگر آپ کو کرچن آتا ٹریٹی آف وینا کیا تھا تو یہی چار پوائنٹ اپنے لکھنے ہیں جو کہ بہت آسان ہے اس کے بعد اب جو ایک کنزرویٹ ریجیم ہے یہ کس طرح سے کیا کرتے ہیں کون سیٹیپس لیتا ہے اپنی پوزیشن کو برکارہ رکھنے کے لیے تو یہ جو کنزرویٹ ریجیم سیٹ اپ ہوا تھا 1815 میں ایس ایک اٹو پوز کیے تاکہ جو نیشنل آئیڈی آس سپریڈ ہوتے تھی ان دی فارم آ بکس ان دی فارم آ میکزین ان دی فارم آ آ ادر سچ پوپلکیشن ان سب پر بین لگائی گئی تھی فری ڈی اپ پریس جو تھا اس کو ریس ٹرکٹ کیا گیا لیکن اس سب سے جو مقصد رکھنے والا نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ فرنچ ریولوشن سے جو میموریز کو ملتی تھی وہ سب ان ایسپائر کرتے گئی جو ریولوشن 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 تھی اور ایک وقت یہ بھی آتا ہے جب یہ جو ریجیم تا اس کو بھی ریولوشن لائے جاتا ہے اور کنسیفٹ آف نیشن سٹیٹ امرج ہوتا ہے پوری یورپین کنٹیننٹ میں تو یہ سب کچھ سمجھا ہم نے آج کی ویڈیو لیکچر میں آگے ہم پڑھیں گے آگے ویڈیو لیکچر میں till then stay blessed اللہ حافظ